بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم اقنون کے تاہیات قائد میاں محمد نوازلی صاحب کی لندن میں پور اصرار ملکاتوں کی حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ شہین سبائی صاحب نے بھی نوازلی صاحب کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہیں تعلقہ خیز انشافات کیے ہیں ان کو اور اس خبر کو اپس میں لنک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نوازلی صاحب جو ہے لندن میں بیٹھ کر کیا کھیچڑی بکا رہے ہیں اور وہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ مریم نواز کے ذریعے اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ذریعے پاکستان کو کیسے ہی ادم استقام کا شکار کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ نوازلی صاحب جب ملک سے باہر گئے ان کے پلیٹرز کا ایشو تھا ان کے بیماری کا مسئلہ تھا تو اس وقت یہی حیال کیا جا رہا تھا اور یہ چیم گوئیاں تھی کہ نوازلی صاحب جو ہے وہ ایک ڈیل کے تعدی یہاں سے گئے انہوں نے ڈیل کی یا نہیں کی لیکن نوازلی صاحب نے اشارہ ضرور دیئے تھے کہ وہ خموش رہیں گے اور خموشی کے ذریعے وہ ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہوئے وہاں پر جا کر نوازلی صاحب ہی خموش رہے ان کا علاج بھی نہ ہو سکا اور مریم نوازلی صاحب نے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ جو ایک خلا تھا اس کو پور کرنے کی انہیں کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے اور اس کے بعد ان کی ناکام ہی اس طرح ہوئی کہ جب نوازلی صاحب دوبارہ جب منظریان پر جب آئے تو اپوزیشن جماعتیں جب اگٹی ہوئی اور وہاں پر بیٹھ کر انہیں خفیہ ملکاتیں کی انہوں نے اسٹبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی انہیں اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ادارے کسی قسم کا بھی کوئی اگریمنٹوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ادارے چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر قسم کا جو نظام ہو اور ملک میں اتصاب کا عمل جو ہے وہ آگے چلے اور نوازلی صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں اتصاب کا عمل بھی آگے نہ چلے ملک بھی جو ہے وہ ادام استقام کا شکار ہو نئے انتخابات کروا دیے جائیں اور ملک کو دوبارہ جو ہے وہ اسی نیج پر لاکر کھڑا کر دیے جائے کہ تاکہ دوبارہ الیکشن کی صورت میں اربو روپیہ کا پاکستان کو نقصان ہو تو برحال نوازلی صاحب نے جب لبکشائی جب کرنا شروع کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے دوبارہ وہی گردان انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا شروع کی جو انہیں جی ٹی روڑ کا جو سفر کیا تھا لاہور کا تو جو انہوں نے وہاں پر کی تھی اور کہا تھا جی کہ وہ نظریاتی ہو گئے ہیں نوازلی صاحب نظریاتی نہ پہلے تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں کیونکہ نوازلی صاحب کا اپنا جتنا بھی ان کے دورے اقتدار رہے ہیں اس میں ان کی کسی بھی آرمی چیف کا اگر تذکرہ کریں تو اس کے ساتھ ان کی ان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے اگر آپ جنجوہ صاحب کی بات کریں آپ مشرف صاحب کی بات کریں آپ ریل شریح صاحب کی بات کریں آپ باجوہ صاحب کی بات کریں تو سب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے اور زہرعل اسلام آباد صاحب کے بارے میں تو ان نے خود ہی کہا جی کہ مجھے انہیں کہا جی ایک فوج آجے گی اور جو کہانی انہیں پیچھلے دنوں جڑی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ نوازلی صاحب کبھی نظریاتی نہیں ہو سکتے اور جو اپوزیشن جماعتیں ان کے پیچھے اس وقت ان کی امامت میں جو کھڑی ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی اس چیز کے بارے باہو بھی علم ہے کہ نوازلی صاحب نہ تو پہلے کبھی نظریاتی تھے اور نہ ہو سکتے ہیں لہذا وہ ابھی بھی جو ہے وہ اداروں کو دمانے کے لیے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے سارے اتکنڈے استعمال کر رہے ہیں تین اور چار تاریخ کی دنمیانی شہب کو لندن میں ان کے گھر میں ایک بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اداروں کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے اور اداروں کو ہم نے آڑے ہاتھوں لینا ہے تھرو سوشل میڈیا تھرو الیکٹرونک میڈیا اور اب اپوزیشن جماعتوں کے ذریعے ہم نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے ٹارگر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کے خلاف کھل کرمیدان میں آئے جائے گا تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں خسین نواز صاحبی موجود تھے اور ہمارے جب ہم نے لندن میں جب اپنے کچھ جاننے میں لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ ایک ہمارے انتہائی قابل اترام دوست تھے انہوں نے کنفرم کیا کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب اداروں کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے اس کے بعد نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے یہ ایک سب سے عام ایشو تھا کہ بھئی آپ خود تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی پیچھے بریم نواز چلا رہی ہیں ان کے پر کیسز ہیں شباز صاحب جیل چلے گئے ہیں فضلہ ریمان صاحب یہ کام کرنے کو شاید تیار تو ہیں لیکن وہ کر نہیں پائیں گے اکیلے میں پیپلز پارٹی کی اپنی ایک لائن ہے وہ کہی اور جگہ پہ کھڑیے جا کر تو یہ کام کیسے ہوگا تو اس کے لیے میاں صاحب نے پھر جو سب سے بہترین جو انہیں تیرکہ اختیار کیا جو کہ اس سے پہلے وہ ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے سیاستدان ہمیرشاہ یہ تیرکہ کار اختیار کرتے ہیں وہ تھا انہوں نے ایک اپنے پارٹی کے اور اپنے قریبی ان کے ایک دوست تھے جو کہ اس سے پہلے سابق سفید بھی رہ چکے امریکہ میں انہوں نے ان کے ساتھ ان کو بلایا اور بلا کر ان سے میٹنگ کی اور ان سے کہا جی کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کر چلیں اور وہ امریکنز کے ساتھ بات کریں اور انہوں نے پھر ان کو یقین دخانی کروائی کہ وہ ان سے جا کے بات کریں گے اور بات کر کے پھر ان کو بتائیں گے کہ آخر کار معاملات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اب یہ چیز شہین سوائی صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں بھی یہی چیز ہے اور شہین سوائی صاحب کی سٹوری میں کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف نے امریکی سیاسی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی ہے اس کا انہوں نے انکشاف کی اپنے آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اس پار امریکہ کی مدد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور ناکامی کی وجہ یہ انہوں نے بتائی ہے کہ جب امریکن جب ان کو انکار کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو فضل ریوان صاحب اس کے آڑے آتھ ہوا گئے کہ فضل ریوان صاحب کو جو اس اپوزیشن کا جو ایک لیڈ کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ایک تو یہ انہوں نے وجہ بتائی اور اس کے بعد انہوں نے بتائی جی کہ جو باہر سے جو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو سفارش کی جو کوشش جو کی تھی جو ایک اسلامی ملک تھا اس کے ایک قریبی عزیز نے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی ملک کے ایک سفید نے ایک قریبی دوست نے یہ کام کیا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی عزیز ہیں دوست ہیں ان کے پرانے جو اس سے پہلے ایمیسٹر رہ چکے ہیں ان کے ذریعے ان نے یہ رابطہ کروایا ہے تو بہرحال شاہین سباج صاحب کے سٹوری یہ کہتی ہے جی کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افوان عمل کو مدنظر رکھتے ہو یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین سباج صاحب اپنے سٹوری میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو انکار کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ امریکی صداتی انتخابات بھی کرا دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہین سباج صاحب لکھتے ہیں جی کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں وہ کسی قسم کی بھی جو مداخلت جو ہے وہ اس کا ارادہ نہیں رکھتا اور ایک سابق سفیر نے بھی پاکستان کے سیکیورٹی ادانوں کے خلاف مہین میں ان کی مدد کی پیشکش چکی ہے یہ بھی ان کا کہنا ہے جو کہ بے سود ثابت ہوئی اور اس وقت جو امریکی حکومت جو ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ جن کی ہے انہوں نے نوازشی صاحب کو شٹ اپ کال دی ہے کہ وہ اس وقت کسی قسم کی بھی جو ایک مازرائی جو چڑھ رہی ہے پاکستان میں اداروں اور نوازشی صاحب اور اپوزیشن کے درمیان اس کا وہ حصہ نہیں بنیں گے اور وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے ایک تو یہ چیز انہیں کی تھی اور شاہین سباج صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران حان صاحب سے ان کی بات ہو گئی ہے اور عمران حان صاحب نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کسی قسم کبھی کسی برون ملک سے اگر پریشر ڈالنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس کی برپور مضمت کی جائے گی اور اس کو پوری پاکستان سمیت پوری دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا اور نوازشی صاحب جو لندن میں بیٹھ کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو جو وہ ملکاتیں کر رہے ہیں جو وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور اداروں کے خلاف جو ایک باقیدہ پلیننگ جو رہی ہے اس کی تمام کی تمام جو معلومات ہیں وہ اس وقت سب کے پاس ہیں اداروں کے پاس ہیں اور حکومت بھی ان سے پاہ خوبی اگاہ ہے اس کے بعد نوازشی صاحب نے مسلم ممالک جو ہیں خاص کر کے سعودی عرب اور جو دیگر ہمارے پروسیر ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑا اچھے تلقات اور ٹرنز ہیں جن میں ترکی بھی شامل ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور رابطہ کر کے نوازشی صاحب نے ان سے یہی کہا کہ دوبارہ جو ہے ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کروائے جائیں اور ٹھیک کروا کر ان کو دوبارہ سیاسی جو پاکستان کا عمل ہے اس میں ان کو واپس لائے جائے کیونکہ نوازشی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تمام مقدمات ختم ہو ان کے دمات ان کی بیٹی ان کے بائی ان کے بدیجی اور ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور حکمت کا جو بیانیاں ہے کہ اس نے اتصاب کا عمل آگے بڑھانا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کو ثبوتاج کیا جائے اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لندن میں پوری سار ملکاتیں کی ہیں ان ملکاتوں کا ان کو وقتی طور پر جو ہمیں جو اس کا ریزلٹ جو نظر آ رہا ہے شہین سوائی صاحب کی سٹوری سے وہ تو ان کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جب تک امریکی صداتی انتخابات کا جو محلہ ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا امریکہ نہیں چاہے گا اور ان کی جو پیٹاگون نہیں چاہے گا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں سے آگے بڑھیں اس وقت تک نہیں چاہے گا جب تک یہ صداتی انتخابات کا جو محلہ مکمل ہو جائے وہ پاکستان یا خطے میں کسی بھی جگہ پر وہ کسی ایسی بیعز میں اُلج جائے جس کا اس کو نقصان ہو جونیزہ نواشلی صاحب آئے دن میٹنگز کری جا رہے ہیں اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو آنے والے دیروں میں واضح ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے کہ نواشلی صاحب نے جو اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو علم بلند کیا ہے اس کا ان کو جو فائدہ ہے وہ کسی بھی سٹیج پر حاصل نہیں ہوگا اور نہ تو پاکستان کی عوام نہ تو مسلمی قنون اور نہ ہی پاکستان کی ادارے اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے ملک لندن بیٹھ کر پاکستان کی اداروں کے خلاف